ہلو سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل یہاں آپ کے سامنے ہے ککشا دسوی کا ابھیاز پرشن پتر کا سیٹ کرما کےک اس کا پارٹ نمبر فرسٹ ہم نے پچھلے ویڈیو میں کور کر لیا تھا پارٹ نمبر سیکنڈ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر ہم سارے اس کے پرشن اتر جتنے بھی ہیں وہ ساروں کو ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے ویڈیو وہ اینڈ تک بنے رہی ہے اور ساتھ میں اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس موڈل پیپر میں آپ کے بہت ہی زیادہ important questions کو رکھا گیا ہے تو ان کا اچھے سے ریویزن کر کے جائے اس کے ساتھ آپ پریقشہ بود جو بھی important question کی book اس سے بھی آپ ایک بار اچھے سے آپ کی study کو complete کر لیجے جو بھی preparation ہے یا بچی ہوئے ہیں جو بھی آپ کے units تو ان کو اچھے سے آپ ایک بار پورا دیکھ کے جائیے کیونکہ یہ جو model paper ہے وہ آپ کی syllabus کے according ہے اس لئے اس نے سارے آپ کے ترماسک پریقشہ کے پارٹھے کرم میں جو جو پارٹھ ہیں ان کی انسار ہی سے بنایا گیا ہے تو چلی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں question number 6 راسائنک سمی کرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ادھارن سہت راسائنک سمی کرن کو بتانا ہے تو یہ یہاں سامنے رہا آپ کا بتر اس کا آپ screenshot بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ اسے pdf میں بھی download کر کے پڑھ سکتے ہیں پھر ہاں پہ اتھوہ سیوجن و بیوجن ابھیقریہ کو ادھارن سہت سمجھائیے یہ رہی یہاں پہ آپ کی سیوجن ابھیقریہ اور یہاں پہ نیچے آپ کو ادھارن بھی دیا ہوا ہے اس کے بعد پھر بیوجن ابھیقریہ یہاں پہ یہ بیوجن ابھیقریہ دیکھ لیجے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ رہا اس کا آپ کو نیچے ادھارن پھر ہے پرشن کرمانک ساتھ وستاپن ابھیقریہ کسے کہتے ہیں ادھارن سہت سمجھائیے تو یہ دیکھئے یہ رہی آپ کی وستاپن ابھیقریہ اور نیچے یہاں پہ آپ کو ادھارن بھی دیا ہوا ہے تو آپ کو صرف یہاں تک اس کو کمپلیٹ کرنا وستاپن ابھیقریہ کی پریبھاشا اور ادھارن بس اتنا یہاں تک آپ کا ادھارن ہو جائے گا پھر ہے اس کا اتھوار ریڈاکس ابھیقریہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ادھارن سہت سمجھائیے تو یہ رہا آپ کا یہاں پہ اس کا آنسر ریڈاکس ابھیقریہ کے بارے میں پہلے دیا گیا اور نیچے اس کا ادھارن بھی دیا ہوا ہے پھر ایک کوششن نمبر ایٹ وائیو میں جلنے سے پور مینگنیشیم ربر کیوں ساف کیا جاتا ہے تو یہاں پہ مینگنیشیم ریبن کے بارے میں دیا ہوا ہے انسر تو اس کو آپ اچھے سے تیار کر لیں پھر اس کا اتھو لوہی کی وستو کو سنشارن سے بچانے کی لئے کیا اپائے کیا جاتا ہے تو یہ بہت most important question ہے تو اس کو بھی آپ چھوڑ کے بلکل مجھ جائیے یہاں پہ paint یا پھر تیل grease ان سب کا پری یوگ کر سنشارن سے بچا جاتا ہے لوہی کو پھر ہے یہاں پرشنک رمانک 9 اوشما چھپی اوشما شوشی ابھیکریہ اودھارن سایت سمجھائیے تو یہ رہا یہاں پہ انتر اوشما چھپی اور اوشما شوشی ابھیکریہ میں پھر اس کا اتھوہ آلو کے چپس کی تھیلی میں نائٹروجن گیس کیوں بھرتے اور یہ پرشن آپ کے دماغ میں ہمیشہ آتا ہوگا کسے کہتے ہیں سمجھائیے تو یہ لیجے یہ رہا آپ کا اتھار یہاں پہ کم سے کم چار آپ انتر یاد کر کے جائیے کیونکہ یہ پرشن most important ہے چار انک میں بھی پوچھا جا سکتا ہے پھر اس کا اتھوہ پی ایچ اسکیل کسے کہتے ہیں تو لیجے یہ رہا اس کا آنسر پھر پی 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 چیز یہ رہا یہاں پہ اس کا اتھار میں آپ کو quickly ریویجن کروا رہی ہوں تاکہ اچھے سے آپ کے جو important questions ہیں فٹا فٹ تیار ہو جائیں پھر اس کا اتھوہ دھونے کا سوڈا ایو بیگنگ سوڈا دوسرا یہاں پہ دیا ہوا ہے اور نیچے دھونے کے سوڈا کے دو اپی یوگ لکھیں پھر پی 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 چیز چیز بیگنگ رہا یہاں پہ آنسر پھر اس کا اتھوہ ام لے اور چھار میں انتر لکھئے تو یہ اپ آنسر آپ چاہے تو اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں پھر اس کا اتھوہ ہمارے شریر میں ہیمو گلومن کی کمی کے کیا پرینام ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ رہا آنسر پھر ہے پرشن کرمانگ چودہ جل سے باہر نکلنے پر مشلیاں کیوں مر جاتی ہے تو لیجئے یہ رہا اس کا اتھو ٹھیک ہے پھر اس کا اتھوہ پر پر کشن شلیشن فریہ ویدی کا سمی کرن ساہت ورنن کیجئے تو یہ دیکھیں یہاں پر پر پاچن تنتر سات میں پاچن انگ بھی دی گئے آہار نال تو اس کا اچھے س س چتر برنن اس کو سمجھ لیجئے کہ کون س آپ پارٹ نام آنک کرنا ہے پھر اس کا اتھوہ مانا اتھو سرجن تنتر کا سوکش نام آنک چتر بنائیے تو یہ مانا اتھو سرج تنتر اس کا بھی جو جو پارٹ جہاں جہاں پہ نام آنک کرنا ہے ان کو اچھے س ایک بار دی لیجئے پھر پیش ڈک ربان 16 مانا ہردائی کا سوکش نام آنک چتر بنائیے یہ دیکھئے تو یہاں پہ آسان چتر دیا ہوا ہے یہ آنتک سنرشنہ ہے اور یہاں پہ آنتک سنرشنہ آپ کی اس طریقے سے ہردائی کی بنے گی پھر دھمنی اور شیرہ میں آپ کو انتر لکھنا ہے یہ رہا ہے آپ انتر آپ اس سکرین شاٹ لے سکتے ہیں پھر آکسی اور آنکسی سوشن میں انتر لکھئے تو دیکھئے آکسی اور آنکسی سوشن یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں پہ پانچ چھے انتر دیئے ہیں یہ آپ ادھارن یاد کر لیتے تو ان کو بھی انتر کی روپ میں لکھ سکتے ہیں آپ اس کا سکرین شورٹ لے لیجیے پھر جائل اور فلو یم میں چار انتر لکھئے تو سترہ دونوں ہی پرشن موس امپورٹن کویششن ہے یہ رہ آپ کا جائل اور فلو یم میں انتر پھر پر سکرین شورٹ لیجیے رکھت اور لسکہ میں انتر بتائیے تو یہ دیکھئے یہاں پہ دیا گیا ہے رکھت اور لسکہ میں انتر یہ یہ پہ چار انتر ہیں ان کا سکرین شورٹ لے کے آپ انہیں تیار کر لیجیے پھر اس کا آتوا گولی در پڑ کسے کہتے ہیں ان کے پراکار کتنے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ گولی در پڑ دیا ہوا ہے اس کے تین دو پر پراکار دیئے ہیں افتل اور اتل پھر 19 لینز کی چھمتہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مات رک کیا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ لینز کی چھمتہ دی ہوئی ہے اور سات میں اس کا مات رک بھی لکھا گیا ہے ڈائیوپٹر اس کا مات رک ہوتا ہے پھر یہاں پہ اس کا اتوا ہم دیکھ لیں گے آوردھن کسے کہتے ہیں تو اس پیج پہ اس کا آنسر مل جائے گا آوردھن کسے کہا جاتا ہے پھر یہاں پرشنک رماغ 20 2 میٹر فوکس دوری والے افتر لینز کی چھمتہ گیات کیجئے دیکھئے یہاں پہ اس کا لینز چھمتہ 0.5 ڈائیوپٹر آ جائے یہ موسٹ موسٹ ہم واہنوں میں اتل درپن کو پش درش درپن کے روپ میں وریت کیوں دیتے ہیں مطلب کی اتل درپن میں پیچھے درش دیکھنے کیلئے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے دیکھئے یہاں پہ رہا اس کا اتل درپن میں چھوٹا اور سیدھا پرتی بنت ہے اس لئے پیچھے آنے والے واہنوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے پھر ہے یہاں پہ پیشن کرمانک اکیس گولی درپن کی وکرت تریج اور فوکس دوری کو پریبھاشت کیجئے یہ دیکھئے یہ رہا اس کا آنسر یہاں پہ آپ کو فوکس دوری کے بارے دیا ہے اس کے بعد پھر ہے یہاں پہ جب کوئی پرکاش کی کرن سگن مادی میں پر بیش کرتی تب کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہ رہا اس کا اتر یہ ابھی لمبے سے دور ہٹ جاتی ہے پھر پریشن کرمانک 22 اوطل اتل اور سمتل درپن کے اپیوگ لکھئے تو یہ دیکھ اپیوگ کیا جاتا ہے یہاں پہ افتل درپن کا ڈاکٹر وں کے دور ناک کان اور گلہ اتیادی کا اپیوگ کی جانچ کرنے کے لیے ٹارچ شرچ لائٹ اور باہنوں کے لیمپوں میں پراورتی کے روپ میں اس کے علاوہ سمتل درپن کا اپیوگ گھر میں جو درپن کا باہنوں میں جو پیچھے کے جو باہنوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے پیچھے کا درش دیکھنے کے لیے پھر پراکاش کے پراورتن کا نیم لکھنا ہے دوسرا ہے کچھ لائنس کی فوکس دوری گیاد کا جس کی شمت دو مائنس ٹو ڈائپٹر ہے یہ پراکار کا لائنس ہے یہ ہوا پراکاش کا افورتن کا نیم یہ پہ آپ کو چتر بھی بنا دینا پورے اچھے سے آپ اس کو سمجھا کے لکھئے پھر یہ پہ لائنس کی فوکس دوری ہے جس کی چمت مائنس ٹو پوائنٹ ڈائپٹر تو اس کی مائنس 0.50 میٹر ہوگی فوکس دوری اب اس کے بعد پرشن کر مائنس تیس ہے وکرت گند کو پریبھا شت کیجئے تو یہ رہا پہ اس کا اتر اس کا سکرین شوٹ لے لیجیے پھر اس کا اتھو کلور چھار ابھی کری سے آپ کیا سمجھتے اور یہ انتیم پرشن ہے تو یہ دیکھ یہ رہا دیے گئے تھے ان سارے کو آپ اچھے سے ریوائز کر لیجیے ساتھ میں اور بھی questions آپ اپنی پریقشا بدین یا پریقشا بدھ یا question bank سے پڑھ کے جائیے تو ملتے ہیں next set کے ساتھ پریقشا پریقشا